السلام علیکم میرے دوستو میں ہوں مسٹر ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لائی ایڈ میشن ٹیسٹ 2020 کے لیے اپلائے کرنے کا میتھڈ بتاؤں گا جیہاں میرے دوستو آن لائن اپلائے کرنے کا وہ میتھڈ جو ہمیں اچھے سینے دیا ہے جیہاں میرے دوستو جب آپ آن لائن اپلائے کرتے ہیں آپ سیملیم نے بروزر پہ لے کے آن لائن اپلائے فور لیٹس تو آپ کے سامنے کچھ اس طر جا کے ویب سیٹ اپن ہو جاتے ہیں اب آپ نے اچھے سی ای پورٹر والے پر اپلائے کرنا ہے ای ٹی سی پہ یعنی اس میں آپ کو کنفیوجن ہوتی ہے کہ کون سا ہے کیونکہ دونوں سیم ہوتے ہیں یا میرے دوستو آگے کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سا لائن ایڈ میشن ٹیسٹ والوں کے لیے ہے جو اچھے سینے دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو جس طرح آپ کو پتہ ہے اگر کوئی لا کے لیے یعنی لیٹس کیلئے اپلائے کرت ہے تو سب سے پہلے اچھے سی کے ویب سیٹ میں ضروری ہے کہ وہ ایکاؤنٹ بنائے یعنی ریجسٹر ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ایکاؤنٹ بنانا بھی سکھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پہ اپنی پروفائل کس طرح کمپلیٹ کرنی ہے ساتھ ہی لائن میشن ٹیسٹ کے لیے کس طرح اپلائے کرنا ہے اور جو بینک چالان آپ کو بینک سے ملا ہوتا ہے وہ سلپ وہ آپ نے کس طرح بھیجنی ہے وہ اسلام آباد آفیس آپ کا رول نمبر سلپ کہاں پہ آئے گ گا آپ کا ریزلٹ کارڈ کہاں پہ آئے گا یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا تو ویڈیو پورے دیکھئے گا تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے تو چلے ویڈیو شروع کریں سمپلی دوستو ہم نے اپنے کروم براؤزر پر آ جانا ہے یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے etc.hec.gov.p کے ہم نے انٹر پر کلک کرنا ہے اب ہم آ جائیں گے اس ڈیج بورڈ پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں etc.hec کی کئی سارے ویب سیڈ ہے لیکن لیڈ میشن ٹیسٹ کے لئے جو ویب سیڈ ہے وہ ہے یہ ہم نے یہ ویب سیڈ یعنی etc.hec.gov.p کے یہی اوپن کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ ہم نے لیڈ میشن ٹیسٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے کسی جوب کے لئے نہیں تو ہم اس پیچ پر آ جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں etc.hec.gov.p کے یہی اوپن کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دوستو اگر آپ پہلے سے ہی ریجسٹر رہے تو آپ اپنی یوزر ایڈیو پاسورڈ کے ساتھ سینن ہو سکتے ہیں اگر پاسورڈ بھول گئے تو آپ اس پر کلک کریں فور گئے پاسورڈ اگر بیگینر ہے فرس ٹائم اپلائے کر رہے ہیں اور ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پر کلک کریں ریجسٹر پر دوستو اب ہم اس پیچ پر آ جائیں گے ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد کریٹ این ایکاؤنٹ ہم نے اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہے چوز یور کنٹری پاکستان سین ایسی نمبر جو آپ کا سین ایسی نمبر ہے بے فارم میں چوز یور ریجن ملوجستان میں سے لے کر لیتا ہوں پاسورڈ کنفرم پاسورڈ سین نمبر یہاں پر پاکستان جی بے کر تو اب یہاں پر خود بخود پلس نینٹو دے کے آگئے ہیں یہ کورڈ بھی آپ نے دے دینا ہے ای میل بھی دے دینا ہے اور سیڈمنٹ کرنا ہے لیکن ای میل جب آپ دے دے آپ نے سینڈ کورڈ بھی کلک کرنا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے ای میل پر ایک کورڈ آ جائے گا آپ نے وہ کنفرم کر لینا ہے جب آپ کنفرم کرے تو وہ آپ کو اس پیچ پر لے آئے گا اس کے بعد اب آپ کا ایکاؤنٹ بن گیا اب یہاں پر اپنی یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ کے ساتھ سین ان ہو سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنی یوزر آئی ڈی دے دے یہاں پر اپنے پاسورڈ اور سین ان کر جائے دوستو میں سین ان ہو چکا ہوں میں نے سین ان کر لیا آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر یہ میرا ڈیج بورٹ شو ہو رہا ہے یہ ہے میرا ڈیج بورٹ اس پر میری تمام معلومات ہوگی میرا لیڈ مشن ٹیسٹ کا جو اپلیکنٹ نمبر تھا وہ بھی یہاں پر ہے وہ میرے ریزلٹ کا رون نمبر سریپ کی معلومات بھی مجھے یہاں پر ملے گی اب لیڈ مشن ٹیسٹ کے لیے اپلیکنے سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے تو میں مائک پروفائل پر کلک کروں گا دوستو یہ ہے میرا پروفائل یہاں پر آپ کو ہننڈ پرسنٹ شو رہا ہوگا لیکن آپ کا نہیں آپ کا یہاں پر زیرو پرسنٹ ہوگا تو آپ نے اپنی جو انفرمیشن ہے پرسنل ڈیٹیل اور کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ نے یہاں پر بھی دینی ہے آپ یہاں پر اپنی انفرمیشن دے سکتے ہیں اپنا فرس نیم لاس نیم فل نیم جنڈر فوٹو پلوڈ کریں بائیوگرافیکل انفرمیشن یہاں پر آپ دے دیں جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں تو آپ نے پھر کانٹیکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ اوکے کر لینا ہے تو اب آپ اس پیچ پر آ جائیں گے یہاں پر آپ نے اپنی پوستل اڈریس ڈیٹیل دینی ہے نیچے کانٹیکٹ نمبر دینا ہے یہاں پر میلنگ کنٹری پاکستان سیٹی جو بھی ہے ڈیسٹک جو بھی ہے اڈریس وہ بھی آپ نے اپنا ٹائپ کر لیں دوستو یہ انفرمیشن دینے کے بعد کانٹیکٹ ڈیٹیل دینے کے بعد آپ کا جو پروفائل ہے وہ آپ نے نیکسٹ پر کلک کریں تو یہ زیرو سے ہرنڈ پرسنٹ ہو چکا ہوگا جب یہ ہرنڈ پرسنٹ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ لائی اڈمیشن ٹیس کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر کلک کریں گے لائی اڈمیشن ٹیس پر کیونکہ ہمارا پروفائل کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے سمپلی یہ اوپن کر لینا ہے دوستو جب ہم لائی اڈمیشن ٹیس پر کلک کریں گے تو ایک اس طرح کا فارم ہمارے سامنے آ جائے گا یہاں پر ہم نے مزید انفرمیشن دینی ہے ٹیسٹ نیم لائی اڈمیشن ٹیسٹ ٹیسٹ ٹائپ ہم نے لاسل کرنا ہے پریفر سٹی جس سٹی میں آپ دینا چاہتے ہیں بینک ایج بی ایل کیونکہ ہم ایج بی ایل کی بینک میں 500 روپی جمع کرتے ہیں لائی اڈمیشن ٹیس کے لئے اپلائے کرنے کے لئے ٹرانزیکشن ڈیٹ بھی آپ نے دے دینی ہے چالان نمبر یہ کہاں پر ہوگا یہ بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ وہ سلپ ہے جو آپ کو بینک کی طرف سے ملتا ہے اس پر نیچے ایک نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 0212344 یہ ہے چالان نمبر یہ نمبر ہم نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے اور پھر ہم نے مزید انفورمیشن فسی کی دینی ہے اور اپلائے فور لیٹ ٹیس جب ہم اپلائے فور لیٹ ٹیس پر کلک کریں تو اس کا مطلب ہے یہ کنفرم ہو جائے تو مطلب کہ ہماری اون لائن اپلائے لائیڈویشن ٹیس کے لئے ہو گئی اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے ہمیں جو بینک کی طرف سے جو سلپ ملاتا ہم نے اس کا ایک فوٹو سٹیٹ نکالنا ہے اور ایز اپروف اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس کے پیچھے اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے اور وہ ہم نے اچسی کے ایڈریس جو اسلام آباد میں ہے ادھر بیجنا ہے یا ٹی سی ایس کرنا ہے یا ڈا کے ذریعے بیجنا ہے وہ ایڈریس آپ نیچے ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کا تو لائن ویشن ٹیس کے لئے اون لائن اپلائے ہو گیا یہ آپ کا جو یہ ڈیج بورٹ ہے اس ڈیج بورٹ پر آپ کو آپ کے رول نمبر سلپ اور ریزلٹ کارڈ کے بارے میں معلومات ملے گی جب آپ کو اچسی کی طرف سے کوئی ایس ایم ایس یا میل آ جائے تو آپ نے سمپلی اپنے اس ڈیج بورٹ پر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا رول نمبر سلپ اور ریزلٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کو مزید بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو لائی ایڈ میشن ٹیس کے ریلیٹڈ انفرمیشن ملتی رہے اللہ حافظ